بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والصلاة واللہ کے یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والصلاة واللہ کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کے لئے میرا سلام میں ہورا نازیم اور آج پر یہ اہم ترین خبر صبح سے تمام میڈیا پر گردش کار رہی ہے حکمران خوشی کے شاب دیانے بجا رہے ہیں وزیر اعظم پریس کانفرنس کرتے ہیں وزیر حضانہ ٹوئیٹ کرتے ہیں تمام حکومتی مشینری اس طرح خوشی منا رہی ہے جیسے پاکستانی عوام کو کوئی اتنا بڑا توفہ دیا جا رہا ہے کہ جس سے پاکستانی عوام خوشی سے نحال ہو جائے گی جس طرح جسے عید کے مقابر اصل عید ہو جائے گی اصل عید کا مطلب ہے کہ وہ غریب لوگ وہ عام طبقہ جو پاکستان میں پس رہا ہے جس کے باس روزگار نہیں جس کے باس کھانے کے لیے پیسہ نہیں جس کے باس دو وقت کی روٹی نہیں جس کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے تعلیم حاصل کروانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں جس کے پاس علاج کا کوئی ذریعہ نہیں جس کے پاس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے وہ یہ کہہ سکے کہ میں تین وقت کی روٹی کھا سکتا ہوں شاید میں نے سوچا کہ شاید کوئی ایسا اعلان ہونے جا رہا ہے لیکن ایک معاہدہ بھرہ ضروری تھا کوئی شک نہیں وہ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کوئی شک نہیں لیکن اس معاہدہ سے پہلے جب وہ معاہدہ صاحب کا حکومت نے کیا تو مجودہ حکومت نے انتہائی تنس انتہائی تنقید انتہائی سخترین الفاظ کا استعمال کیا مریم صاحبہ کے جلسوں کی تقریر نواز شریف صاحب کی تنقید عساق دار صاحب کا کہنا شہباز شریف کا بولنا مولانا فضل الرحمن کا گرجنا بلاول بٹو زرداری کی بات کرنا یہ سارا ہمارے سامنے جس دن سے یہ حکومت آئی ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوگی ایسا حکومت ہر روز ایک بات آتی آج معاہدہ کل معاہدہ پرسو معاہدہ میں تو سوچ رہا تھا یہ معاہدہ آئی ایم ایف کا جب معاہدہ ہوگا واقع پاکستان کے عوام میں خوشحاری لائے گا لیکن آج میں یہ سن کر میں اس لیے انکشاف کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے پاکستانی قوم کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کا ایک ایسا سلاب لے کر آ رہی ہے مہنگائی کا ایک ایسا طوفان لے کر آ رہی ہے مہنگائی کا ایک ایسا نیا سلسلہ لے کر آ رہی ہے جس میں غریب آدمی میڈل کلاس سفید پوش پسکے رہ جائے گا اور اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرادیں سابقہ حکومت کو اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرادیں اپنے سابقہ محال فین کو اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرادیں ان تمام لوگوں کو جن سے آپ الیکشن نہیں جیس سکتے گیس کے ریٹ بڑھنے لگے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھنے لگے ہیں آپ نے جو اپنے بجٹ میں جتنا ٹیکس لگایا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ ٹیکس مزید آپ لگانے لگے ہیں ڈالر کابو میں نہیں آئے گا ڈالر بھی بے کابو ہونے لگا ہے دیکھ لیجئے گا ایک دن نیچے دوسرے دن اوپر آپ کو آئیں گے ڈالر کوئی شک نہیں آئے مفصف وحدے کے بعد دوسرے موالک آپ کو بلکل پیسہ دیں گے ملک میں کسی حد تک کچھ بہتری ہوگی لیکن اسی فیصد عوام پھر پٹ جائے گی اسی فیصد عوام پھر سلیل رسوہ بوک سے مرے گی اور آنے والی کوئی بھی حکومت جو اس الیکشن کے بعد آتی ہے اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہوں گی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں آج خوشی منانے والے انتہابات میں عوام کو جا کے کیا جواب دیں گے کیا عام شہری عام ووٹر عام رہنے والا اس کے لیے یہ ایشو ہے کہ جناب آئی ایم ایف سے معایدہ ہو گیا ہے آپ ہمیں پیسے مل گئے ہیں آپ کو جب ہمیں ووٹ دیں عام شہری کو تو چاہیئے سستی روٹی سستی تعلیم نوکری بچوں کے لیے روزگار بچوں کے لیے تین وقت کی روٹی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا حاتمہ بجلی کی قیمتوں میں کمی گیس کی قیمتوں میں کمی اور روزگار کے معاقب یہ تو کچھ میں نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس معایدے کے خد و حال دیکھ لیں آپ اس معایدے کی ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نو ماہ کا جو معایدہ ہے یا دس ماہ کا جو معایدہ ہے یا گیارہ ماہ کا جو معایدہ ہے اس معایدے کے سرات کیا نکلیں گے کیوں نہیں ہم نے ہم نے معایدہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا کوئی میں اس میں اس کے خلاف نہیں لیکن یہ معایدہ بہت پہلے ہونا چاہیے اب جب ٹرین چھوٹ گئی جب وقت گزر گیا جب سب چیزیں ختم ہو گئیں تو آپ آئے آپ نے آکے معایدہ کر لیا اور معایدہ کرنے کے بعد آپ نے اب خوشی منا رہے ہیں کیسی خوشی عوام کو کچھ دیا آپ نے خوشی تو یہ منائے کہ ڈالر ایک سو ساٹھ پہ آ جائے خوشی تو یہ منائے کہ ہم بنگلہ دیش کے برابر آ جائیں ڈالر کے حساب سے خوشی تو یہ منائے کہ میرے ملک کی کرنسی بہتر ہو جائے خوشی تو ہم یہ منائے کہ ہمارے ملک کے اندر چہل پہل ہو جائے ہر کاروباری شخص جو ہے خوشحال نظر آئے ہر عام آدمی خوشحال نظر آئے نئی انڈسٹری لگے نئے لوگ آئیں نئے لوگ یہاں پہ کاروبار کریں پاکستان کے باہر سے باری انویسٹمنٹ آئے جو آتی ہوئی نظر آئے کاغزوں میں نہ آئے کاغزوں میں نہ آئے بلکہ وہ انویسٹمنٹ آ کر استعمال ہوتی ہوئی نظر آئے یہ ہونا چاہیے لیکن کون کرے گا کوئی نہیں کرے گا اس لئے نہیں کرے گا کہ ہمیں اقتدار سے محبت ہے ہمیں اپنے محالفین کو کچلنے سے محبت ہے ہمیں اپنی غیر ملکی جائداتیں بنانے سے محبت ہے ہمیں عوام کو ہر وقت پریشان رکھنے سے محبت ہے ہمیں عوام کو ایک بڑا دکہ دینے سے محبت ہے ہمیں اس سے محبت ہی نہیں ہے کہ عوام کیوں کیا ملتا ہے میں دیکھ رہا تھا میں بڑے بڑے بزنسمنٹ کے انٹریو دیکھ رہا تھا انہوں نے اسے خوش آئین کہا کیا وہ بزنسمن کیا وہ بڑے لوگ جو ہیں اب اپنے مزدور کی اس سے تنہا برہائیں گے جیسے حساب سے مہنگائی ہوگی کیا اس حساب سے تنہا بڑے گی کیا جیسے حساب سے عام کارگن پر بوجھ پڑے گا کیا اس حساب سے تنہا میں اضافہ ہوگا ہرگز نہیں ہوگا میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا چند دن ٹھہر جائے چند دن بعد آپ کو سرکوں پر چونکوں پر چھراخوں پر لوگ سراب پہ احتجاج نظر آئیں گے لوگ آپ کو بد دعائیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے پھر کیا ہمیں آ کر آئی ایم ایف بچا لے گا کیا ہمیں آ کر وہ تمام قوتیں بچا لیں گی جن کے تلے منتے ہاتھ چور کر ہم نے یہ آئی ایم ایف سبرک کرز تین ارب ڈالر منظور کروایا ہے اگر میرے ملک کا شافیہ اگر اس ملک کے سیاستدار اگر اس ملک کے حکمران اگر اس ملک کے اپوزیشن سارے مل کر صرف یہ فیصلہ کر لیتے ہم نے ٹیکس دینا ہے ہم نے اس ملک کے لئے کچھ کرنا ہے تو ہمیں شاید کسی آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑتا ہاں ملک کے اندر معاشی استحکام آجے گا لیکن آئی ایم ایف سے نہیں سیاسی استحکام سے اب چولائی شروع ہو گیا آخری دن نجون کا چولائی شروع ہونے لگا ہے چولائی اگست ہتم حکومت پھر بھالک اگست سے پہلے حکومت پھر کیا کریں گے ووٹ کس قیمت پر مانگیں گے کیا آپ کو الیکشن آ کر ایم ایف کے ٹیم جتائے گی کیا آپ کو الیکشن آ کر وہ لوگ جتائیں گے جنہوں نے مہنگائی کا توفان لانے کے لئے آپ پر پریشر ڈالا ہے کون جتائیں گے اور اس کا ذمہ دار بھی آج ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو دے رہے ہیں جن سے ہماری سیاسی مخالفت ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لئے تو اچھا دن ہے پاکستان کے چند بزنس مہنوں کے لئے تو اچھا دن ہے لیکن میں اسے پاکستانی عوام کے لئے اچھا دن اس دن تو صبر کروں گا اس دن سمجھوں گا جب اس معاہدے کی شکویں سامنے آ کر یہ بات کہیں گی کہ جناب مزید رلیف عوام کو مل گیا ہے عام آدمی کو رلیف مل گیا ہے عام آدمی کی بات سن لی گئی ہے عام آدمی کو نوکری مل گئی ہے غریب کا بچہ اچھے سکول میں داخل ہو گیا ہے غریب کے باں باپ کا علاج اچھے طریقے سے ہو رہا ہے دو وقت کی روٹی مل رہی ہے بجلی ایک دباؤ نہیں بجلی ایک پریشر نہیں بجلی کا بل ہارڈ اٹیک کا ذریعہ نہیں والکہ بات ثانی بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ اس ملک کے اندر اس پاکستان کے اندر عوام کو خوشحالی مل گئی ہے اللہ کریں میرے سارے اندازیں غلط ہوں اور آئی ایم اف سے ان کا معاہدہ درست ہو لیکن زمینی حقائق کاکسی حقائق اور دستابیزات کے حقائق سامنے ہیں جن کو دیکھ کر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ